اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا بارہ سو پچیسوہ سبق ہے بارہ سو تئیسوہ سبق میں ہم نے ایک کامیاب تاجیر اور ایک ناکام تاجیر دونوں کے حالات بیان کیے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کون سا تاجیر جو ہے وہ سکسیسفل ہے اور کون سا تاجیر جو ہے وہ فیلئر ہے اور پھر یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا آپ لوگ تجارت کے مسائل پہ اور زیادہ سننا چاہتے ہیں یا پھر ہم اپنا اگلا ٹاپک چینج کریں تو تقریباً دوستو سے زیادہ لوگوں نے مجھے واتس اپ پہ میسیجز کیے بہت سے لوگوں کے فون آئے بہت سارے لوگ لوگ تو کہنا مناسب نہیں ہیں بلکہ اہل علم جن میں کچھ مفتیان اکرام بھی تھے کچھ علامہ بھی تھے جن کی یہ درخواست تھی کہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کیا جائے تاکہ امت کی تجارت کے کاروبار کے مسائل کے لائن سے صحیح رہبری ہو سکے رہنمائی ہو سکے اس لیے کہ ہماری اسلامی شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ بہت بڑا یعنی تقریباً اگر اسی فیصد سمجھا جائے جو مسائل ہے اس کے لائن سے تو وہ معاملات اور تجارت کے مسائل ہیں تو آج کا جو سبق تھا ہمارا بارہ سو چوبیس ہوا اس کے اندر ہم نے یہ مسائل بیان کیے تھے کہ کوئی اگر بیکا ہوا مال یعنی جو بیچا ہوا مال ہے وہ واپس لے کر آتا ہے تو شریعت اس میں کیا رہبری کرتی ہے ماشاءاللہ اس سبق کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کے فیڈبیک ملے خاص طور پر ممبئی سے ایک صاحب جو ہے ماشاءاللہ جو خود ایک برینڈ کے اونر ہے جن کا اپنا خود کا برینڈ ہے جو خود ایک برینڈ کے مالک ہے انہوں نے کہا مولانا اس مسئلے میں اور تھوڑی سی وضاحت کیجئے کیونکہ مسئلہ ایسا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس سے ہمارے اپنے برینڈ کا مال لے کر جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد میں کسی اور مال کے ساتھ میں اس کو ریپلیس کرنے کے لئے آتے ہیں یہ تو ہم نے آپ کے دکان سے لے کر گیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہوا ہماری دکان سے نہیں لے جاتے ہیں کسی اور دکان سے لے کر جاتے ہیں بل تو آپ نے دیئے نہیں تھے اور بولے ایسا ہی جو دھوکہ ہے بہت سارے لوگ امیزون پہ بھی دیتے ہیں فلیپ کارٹ کے اوپر بھی یعنی جو لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو مال مانگاتے ہیں کسی کمپنی کا اس کو یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور پھر دو تین دن کے بعد میں اس کو ریفنڈ کی یا ریٹن کی ریکویسٹ دیتے ہیں اور دوسرا مال ان کو چھپکا دیتے ہیں تو یہ جو ہے شرعی اعتبار سے اس طریقے کا جو عمل ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا جو لوگ کر رہے ہیں ان کا عمل یہ کیسا ہے ایک تو یہ سوال یہ تھا دوسرا سوال یہ تھا ایسے ہی جو تجارت یعنی جو لوگ کسٹمرز ہیں پھر ان کے کیا کیا حقوق ہیں انہوں نے جو ہے دکاندار کے ساتھ میں کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے ان کے معاملات جو ہے جس سے مال خرید رہے ہیں اس کے ساتھ میں کیسے ہونا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں ان کا واجبی سوال تھا تو ہم نے آج سوچے کہ دونوں کے جو حقوق ہے اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے اور بھی دیگر سوالات تھے اس تعلق سے اگر وقت رہتا ہے تو ہم آگے وہ سوالات بھی لیں گے لیکن سب سے پہلا یہ جو ممبئی والے ہمارے جو عزیز ہیں جنہوں نے اس ایشو کو ریس کیا ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس سوال پر دیکھو سب سے پہلی چیز کوئی اگر آپ کی دکان سے کوئی سامان لے کر جا رہا ہے اس کو یوز کر کے پھر اس کو جو ہے ڈیمیج کر کے آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے تو وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا ہیں اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے دونوں کے حقوق کی ریایت رکھی ہے اسلام میں کہیں پر بھی کسی ایک پکش کو جو ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو خریدار ہے یا جو کسٹمرز ہے بس انہی کے حقوق کی ریایت کی ہے اور جو دکاندار ہے اس کے حقوق پہ کو پامل کیا ہے ایسا نہیں ہے دکاندار کے بھی جو اپنے حقوق ہے اگر کوئی آپ کے پاس میں آپ سے نئی لیا ہوا مال دینے کے لیے آ رہا ہے تو وہ تو سب سے بڑا دھوکے باز ہے نا وہ تو سب سے بڑا مکار ہے وہ تو سب سے بڑا ایار ہے اس طریقے سے اگر وہ آپ کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہے تو وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور ایسے ہی اگر امیزون کے ساتھ میں بھی کوئی ایسی آئیاری مکاری کر رہا ہے تو وہ امیزون کو دھوکہ دے رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس طرح کی جو آئیاری اور مکاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت حشار ہے وہ بہت عقل مند ہے ان سے زیادہ برلینٹ ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ان سے زیادہ جو ہے یعنی حشار دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے وہی سب سے بڑے حشار ہے لیکن یہ حشاری ان کی زیادہ دیر تک نہیں چلتی بلکہ یہ حشاری ایک وقت میں ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا جو عبرتناک انجام ہوتا ہے ابھی میں آپ کو ایک دو اس کی مثالیں دے کر بتاتا ہوں اس طرح کے جو آئیار مکار لوگ ہوتے ہیں ایک چوال میں یہ حشاری نہیں ہوتی ہے اس کو آئیاری کہتے ہیں اس کو مکاری کہتے ہیں اور مکار لوگ کس طریقے سے زلیل و خار ہوتے ہیں اور مکاروں کا کیسے عبرتناک انجام ہوتا ہے وہ میں آپ کو جو ہے جو آثنٹک ریپورٹ سے جو میں نے پڑا ہوا ہوں ایک صاحب ایسے ہی ان کی عادت تھی امیزون جو کمپنی ہے امیزون کمپنی امیزون کمپنی سے وہ ایک دو مرتبہ امیزون کمپنی سے انہوں نے سامان منگائے اور منگانے کے بعد میں جب کمپنی کو ریپلیس دیئے تو کمپنی کیونکہ کمپنی کی اپنی جو پالیسی ہوتی ہے اس کے تحت کمپنی نے تو واپس لے لی لیکن لینے کے بعد میں یعنی کمپنی یعنی جو بیچارہ یعنی جو سیلر تھا کیونکہ امیزون کمپنی خود کوئی چیز بناتی اور بیچتی نہیں ہے بلکہ جو سیلر ہے اور بائر ہے دونوں کے بیچ میں وہ ایک کنیکشن ہے اب جو سیلر تھا اس کے پاس میں سیم کسٹمر کے پاس سے دو مرتبہ ایسا ہی ہوا مہنگے والی چیز اس نے مانگایا اور مانگانے کے بعد جب ریپلیس دیا تو سیم چیز وہ نہیں تھی تو سیلر نے امیزون کمپنی کے پاس میں کمپنی کی اب کمپنی نے کیا کیا کہ وہ جو شہر تھا جس شہر کا یہ آدمی اس طریقے کا سامان مانگا رہا تھا تو کمپنی نے وہاں کے پولیس میں کمپنی کی کہ بھائی یہ آدمی اس نے ہمارے پاس سے دو مرتبہ اس طریقے سے سامان مانگایا ہے اور سامان جو مانگایا ہم نے اس کو مہنگے والا سامان دیئے تھے اس کو یوس کیا اس کے پارٹس وغیرہ اس نے چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد میں ہم کو خراب چیز یہ واپس کر رہا ہے ایسا اس نے دو مرتبہ کیا ہے تو پولیس جو تھی وہ اس آدمی کے یعنی اس انسان کے جو انسان اس طریقے کا عمل کر رہا تھا پولیس جو ہے اس کے اوپر اس کے سارے ریکارڈز اس کا موبائل نمبر اور اس کے جتنے بھی آن لائن ٹرانزیکشن وغیرہ تھے پولیس نے اس کے اوپر جو ہے ووچ رکھنا شروع کر دیا اس کو کیپچر کرنے لگے تیسری مرتبہ اسی انسان نے دوبارہ سے دوسری ویب سائٹ کے اوپر جو ہے آرڈر دیا اب جیسے ہی آرڈر دیا تو چونکہ پولیس نے جو ہے پورا پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر اگر آرڈر دیتا ہے تو ہم کو انفارم کیا جائے اب جیسے ہی پولیس کے پاس اتعلی ملی کہ دوسری ویب سائٹ کے اوپر اس انسان نے آرڈر دیا ہوا ہے تو وہ ویب سائٹ والوں نے امیجیئٹلی پولیس کو جو ہے اس بات کی اتعلی دی اور جو چیز اس نے منگایا تھا تو پولیس نے کہا پہلے اس کی پوری ویڈیو گرافی کرو اس کے پیکنگ کی ویڈیو گرافی کرو اور اس کو جو باکس میں رکھا جا رہا ہے اس کی ویڈیو گرافی کرو اور اس کے بعد میں وہ جو پارسل دینے والا ہے یہاں تک کہ وہ بھی پوری شوٹنگ لے کہ وہ اس کو ہینڈ اوور جو ہے وہ چیز کر رہا ہے اب یہ ساری چیزوں کی ویڈیو گرافی کی گئی اور اس کے بعد میں وہ چیز اس انسان کو ہینڈ اوور کی گئی اس کے بعد میں جب اس نے واپس سے وہی حرکت کیا کہ وہ قیمتی جو چیز تھی اس کے اندر کے قیمتی پارٹس نکال لیے اس کے اندر ڈبلیکیٹ چیزیں اس نے ڈالا اور ڈالنے کے بعد میں جو ہے ریکویسٹ دیا یہ لے کر جاؤ اب جب اس نے لے جانے کی وہ ریکویسٹ دیا تو جب وہ لینے کے لیے آئے تو پھر پولیس کا اپنا آدمی وہ لینے کے لیے گیا اور سیم انہوں نے پوری اس کی شوٹنگ لیے کہ بھائی یہ انسان جو ہے جو چیز ہے وہی دے رہا ہے دینے والا بھی وہی ہے اس کی آئی ڈی وغیرہ وہ ساری چیزیں وہ لوگ لیتے ہیں اور وہ لانے کے بعد جب اس کی جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ اس نے جو ہے دوسری چیز دیا ہے اب اس کے بعد میں امیجیٹلی اس انسان کے اوپر جو ہے کاروائی کی گئی اس کو گرفتار کیا گیا اس کے اوپر چار سو بی سی کا کیس داخل کر کے مستقل اس کے اوپر کاروائی کی گئی اور میں آپ کو بتا دوں وہ کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں تھا بلکہ وہ ایک کالیج کا پروفیسر تھا جس کو تقریباً ایک لاکھ سے سوہ لاکھ روپیے تک گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے سیلری مل رہی تھی اس کے باوجود اس انسان نے اس طریقے کا راستہ اختیار کیا صرف چند ہزار روپیوں کے فائدے کے لیے اور چند ہزار روپیوں کے فائدے کے لیے جب اس نے یہ کام کیا تو اس کی جاب بھی چلی گئی کیونکہ فور ٹوئنٹی یعنی چار سو بی سی کا کیس جب اس کے اوپر درج ہوا تو بہرحال جو لوگ ایار ہوتے ہیں مکار ہوتے ہیں تو دیکھو ایاروں کی مکاروں کی جو ایاری ہوتی ہے مکاری ہوتی ہے زیادہ دن نہیں چلتی تھوڑے دن تک جب لوگوں کو پتا چلتا ہے یہ ایک نمبر کا ایار ہے مکار ہے تو اس کے بعد سے جو ہے نا جو بیچارے سیدھے سادھے لوگ ایک آدھ مرتبہ اس سے لوگوں کو دھوکہ مل جاتا ہے لیکن اس کی ایاری اور مکاری جب پتا چل جاتی ہے تو اس کا عبرتنا کا انجام ہوتا ہے ایسے ہی میں آپ کو اور دو واقعات بتانے والا ہوں ایسے ہی ایاری مکاری کرنے والوں کے ایک صاحب موبائل ریپیرنگ کا کام کرتے تھے اور موبائل ریپیرنگ میں یہی کرتے تھے کہ ان کے پاس میں جب بھی کوئی موبائل آتا ریپیرنگ کے لیے تو اس کے اندر کے پارٹس دوسرے موبائل میں وہی دھندے کرتے رہتے تھے اب بہت سارے جو کسٹمرز تھے ان لوگوں کو یہ شکایت ہوئی کہ ہم لوگ جس کے پاس موبائل ریپیرنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا سامان نکال کے اس میں اس کا سامان نکال کے اس میں یہاں تک کہ جو چوری کے موبائل ہوتے ہیں چوری کے موبائل اگر وہ چوری کے بھی موبائل ان کے پاس میں جاتے تو چوری کے بھی موبائل جو ہے وہ صاحب کے پاس میں جانے لگے اور وہ چوری کے موبائل بھی لے کر اس کے بھی پارٹس اس میں کے اس میں کے اس میں کر کے ایک تیسری مخلوق جو ہے اپنی طرف سے پیدا کرنے لگے اب اس سے کیا ہوا کہ چوری کے جو موبائل ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سب ادھر ادھر ان کا مکس مکس اپ ہونے کی وجہ سے وہ بھی جو ہے لوگوں کے پاس میں جب استعمال میں آنے لگے اور جب یہ شکایتیں بڑی کہ چوری کے موبائل بہت زیادہ جو ہے جو چوری کے موبائل ہے وہ کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اور چوری کی جو ہے لوگ کمپلین دینے لگے تو اس کے بعد میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے وہ جو صاحب تھے اس کی اتڑی اس میں اس کا گردہ اس میں اور اس کی کلیجی اس میں اور اس کا بھیجا اس میں اس طریقے سے جو ہے ادھر کا ادھر گھسڑم گھسڑ کرنے والے تھے ان کی دکان کے اوپر جا کر ایک اچھا خاصا موبائل انہوں نے بازابتہ پہلے جو ہے ان کے پاس میں دے کر جب انہوں نے جب دیئے اور اس کو اندر سے کھول کے چیک کیے اس کے بعد ان کے اوپر بازابتہ کاروائی کی گئی کاروائی کرنے کے بعد میں پتا شلا کہ جناب جو ہے وہ اس طریقے سے اس کا اس میں اس کا اس میں جو ہے اس طریقے کے کام انجام دیا کرتے تھے یہاں تک کہ چوری کے موبائلوں کی بھی خرید و فروخت ان کے یہاں پر ہوتی تھی اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم مدروق و دوست ہو بازابتہ ان کے اوپر کاروائی کی گئی ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا کئی مہینوں تک وہ صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے اور پھر لوگوں کو پتا چلا کہ جو ہے اس طریقے سے یعنی کیا بولیں گے جو ایاری تھی جو مکاری تھی ایک دن جو ہے وہ ایاری اور مکاری کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو گیا اللہ حفاظت فرمائے تو اس کے لیے جو ایاری اور مکار لوگ ہوتے ہیں زیادہ دنوں تک ان کی ایاری اور مکاری نہیں چلتی ہے اس طریقے سے کبھی نہ کبھی ان کے اوپر کاروائی ہوتی ہی ہے تو جن بھائی صاحب نے یہ بات یہ ایشو ریس کیا تھا کہ لوگ جو ہے بکا ہوا مال اس میں اس طریقے سے دھوکہ دھڑی کرتے ہیں تو دیکھو دھوکہ دینے والا جو بھی ہوں گا زیادہ دنوں تک دوسری چیز اگر آپ کے پاس میں بھی کوئی دھوکے کا مال لے کر آ رہا ہے تو وہ تو دھوکہ جب آپ کو دے رہا ہے تو وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے جو مال آپ نے بیچے ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو واپس لینے کے مکلف بھی نہیں ہوں ایسے ہی جو خریدنے والے ہیں ان کے لیے بھی شریعت نے کچھ احکامات ان کے لیے بھی نافذ کیے ہیں کہ کسی کی دکان پہ گئے تو وہاں پہ چوری نہیں کرنا چاہیے کسی مال میں گئے تو وہاں پہ چوری نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ایک دکان والا ہے ایک مال والا ہے اس نے یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو فیسیلیٹیز اویلیبل کر کے رکھا ہے ہمارے اپنے فائدے کے لیے اور میں آپ کو بتا دوں میں نے خود جو ہے چوریاں کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوں بڑے بڑے مالز کے اندر لوگ جو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نظر آتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ آپ کو لگتا ہے دیکھ کر ما شاء اللہ کیا ان کی ڈریسنگ ہے اور کیا لائف اسٹائل ہے اور کیا نظر آنے میں ہیں لیکن ایسے لوگ بھی وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایک مال والا یعنی جس کا بھی مال ہے ابھی میں آپ کو مثال دے کہ میں نے ایک کل بھی کہا تھا کہ میرے گھر کی اکثر جو چیزیں میں خریدتا ہوں وہ ریلائن سمارٹس ہے یا ریلائن سفریش ہے اور اکثر چیزیں ابھی تو آن لائن بھی انہوں نے سسٹم کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پہلے میں مسجد سے میری جو مسجد ہے مسجد کے اور گھر کے درمیان میں بھی ایک ریلائن سمال آتا ہے تو میں اکثر مسجد سے آتے آتے وہاں پہ رکھ کر کچھ اپنا ضروریات کا سامان لے کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا تھا تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک فیمیل کو جو اکدم آپ کو نظر آنے میں تو ایسی نظر آئیں گی آپ کو لگیں گا جیسے کوئی موڈل ہے جیسے کوئی ہیروین ہے ایک دم اپ ٹو ڈیٹ اس کا میک اپ اس کی ڈریسنگ اس کی شائننگ اس کی فینیشنگ اس کا ہر چیز لیکن میں نے اس کو دیکھا کہ جو ٹوٹھ برش ہوتا ہے ٹوٹھ برش جو ایک دم سٹینڈرڈ کوالیٹی کے ٹوٹھ برش ہوتے ہیں وہ دیڑھ سو دو سو روپیے میں ملتے ہیں میں نے میری آنکھوں سے دیکھا اس کو اس نے کیا کی ٹوٹھ برش کو اس کے پیکٹ میں سے نکالی اور نکالنے کے بعد میں اس کے پاس میں ایک چھوٹا سا پرس تھا اس کے اندر اس نے ڈال دی اور میں دیکھ رہا ہوں اس کی اس حرکت کو تو اس نے جو ہے نا وہ ٹوٹھ برش جو نکالی تھی جو خالی پیکٹ تھا اس کو نیچے پھیک دی اور اس کے بعد میں وہ مول میں سے نکل کے بھاگ گئی وہاں سے تو میں سوچنے لگا اے اللہ لوگ اوپر سے نظر آنے میں کیسے نظر آتے ہیں ایک دم یعنی ایسا لگتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد کہ واقعے میں بھی کیا پروفیشنل ہے اور حرکتیں دیکھو تو کتے اور سور بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہوں گے ایک خالی ٹوٹھ برش کے لیے اللہ حفاظت فرمائیں